اسلام علیکم ایوری وان آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آئے سنڈے کا دن ہے اور موسم صبح تو بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ابھی تھوڑی در پہلے بارہ ہوئی ہے تو موسم تھنڈا ہو گیا ہے تو یہ تو تھا موسم کا احوال آج کی جو ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے وہ اس لیے کہ میرے جو جتنے دوست بھائی نئے آرہے ہیں کہ ساؤتھ فکا میں ان کو جو آ کے جوب ملے گی وہ جوب کیسی ہوگی اور اس میں وہ کتنا کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ ساؤتھ فکا میں جاب اپریجنٹیز بہت زیادہ ہیں لیکن زیادہ جوب جو آپ کو ملے گی وہ ملے گی آپ کو پاکستانی لڑکوں کے پاس شعب پہ کیونکہ یہاں پہ ہر بندے بندہ جو بھی آتا ہے کچھ عرصہ جوب کرتا اس کے بعد اپنی شعب بنا لیتا ہے تو آپ کو یہاں پہ آ کے جو میکسیمم جو ملے گی سیلری نئے بندے کو ملتی ہے پانچ ہزار اینٹ ریٹ تگریب باود اگر ریٹ تبعید کی سے اپنی مسند کرتا ہے اگر اپنے پانچ ہزار اینٹ میں اپنے مالک ہشاہ ان låضی کے م Villach تو وہاں پہ پستہ got 7000 رنڈ دے گا اور وارڈنگ آپ کی اپنی ہوگی تو کام اگر میں آپ کو پتاؤں تو کام یہاں پہ آپ کو سیل فون کا مل سکتا ہے فرنیچر کی ہی شاپ پہ مل سکتا ہے گروسری کی شاپ پہ مل سکتا ہے کہ جس طرح کا جس بندے کا کاروبار ہے اس سے ساتھ سے آپ کو کام مل سکتا ہے تو کام بھی اتنا ڈیفیکل نہیں ہے یہاں پہ کہ جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں لوگ 24 سیون کام کرتے ہیں یہاں پہ وہ والا سین ہے ہی نہیں آپ نے نو بجے کام پہ جانا ہے اگزیکٹ چھ بجے آپ کی چھٹی لیکن ایک بات اور بتاؤں جو لڑکے گھاؤں میں جو شاپیں ہیں گروسری کی یہاں پہ ہم لوگ اس کو لکیشن بولتے ہیں وہاں پہ بھائی 24 سیون آپ کی جوب ہے اور لائف فل رسک میں ہے جو بھی نیا بندہ آ رہا ہے میری ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ کسی کے ریفرنس کے تھوہ آ رہے ہیں آپ نے اس بندے سے پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بلوارے ہیں آپ کی شاپ کام پہ اگر اس کی شاپ لوکیشن میں ہے تو آپ ہرگز مت آئیے گا ورنہ آپ جب آپ لوکیشن میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گے آپ کی زندگی زہاب میں پھنس گئی ہے آپ نے چوبیس گھنٹے ایک دکان میں رہنا ہے اور اس دکان کے اندر ہی آپ نے سونا ہے اسی دکان میں آپ نے کھانا ہے اسی دکان میں پینا ہے اسی میں نہانا ہے آپ کے شاپ نے اسی دکان میں کرنا ہے آپ اس دکان سے باہر نہیں جا سکتے تو تاؤن میں آپ کو آپ کا مالک لے کے نہیں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہاں پر بھائی مالک جو ہے وہ نئے بندے کو ہس کا تاؤن میں نہیں لے کے آتے تاکہ وہ تاؤن میں آئے گا اس کی سلامضبہ بڑے گی اور وہ جو ہے نا کام چھوڑ کے تاؤن میں شفٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کو سال دو سال تاؤن کی شکل بھی نہیں دکھائے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اور اس کے بعد وہاں پہ سیلری آپ کو پانچ ساری دے گا وہاں پہ آپ نے کھانا بھی آپ نے ہود بنانا ہے اور پکانا بھی آپ نے ہود ہے کپڑے بھی آپ نے ہود دانے کچھ بندے ہیں جنہوں نے ورکہ رکھی ہوئی ہیں کالیاں 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 جو کپڑے دھوتے ہیں اور ناشتہ بھی آپ نے مارا لکھا جس بندے کے بعد آپ نے ہود بنا کے دینا ہے یہی تھی چوٹی سی انفرمیشن تھی تو اگر کسی بھی دوست کو سعودھرکا کے بارے میں کسی قسم کی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے میسج کریں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا تو یہ تو میرا چھوٹا سا بلوگ ای ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ